جس ویڈیو میں ہم گول کی انعالیسز کریں گے منڈے کو گول کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے فنڈامنٹلی بھی دیکھیں گے ٹکنیکلی بھی دیکھیں گے پورے ویک کی انعالیسز دوں گا ہمیں بائی کرنا چاہیے اگر آپ سوینگ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو سوینگ ٹریڈ بائی سائیڈ کی اپن کرنی چاہیے سیلز آئیڈ کی اور جو انٹر آڈے کا کل کا ہمارا سیٹ اپ ہو سکتا ہے وہ بھی شیئر کروں گا سکلپنگ کے لیے کون سے زونز کون سے لیولز امپارٹنٹ ہیں کن لیولز پہ آپ نے سکلپنگ کرنی ہے کون سے زونز سے آپ نے سیلنگ کرنی ہے کون سے زونز سے آپ نے بائنگ کرنی ہے تمام چیزیں بتاؤں گا ویڈیو کو انٹر لازمی دیکھیں انعالیسز کے علاوہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹریڈنگ سیشن جائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ مجھ سے ویڈس اپ پہ انڈرڈ کر سکتے ہیں اور ہماری فری ویڈس اپ کہ ہے جو ہمارا سیکھانہ ہے وہ بیسکلی کورس نہیں ہے کورس وہ ہوتا ہے جو ویڈیو کی فام میں آپ کو ایک ریکارڈڈ ویڈیوniejs پروائیڈ کی جاتی ہیں میں جو چیز سکھاتا ہوں وہاں منعان سیشن میں سکھاتا ہوں آپ کو لائف مارکٹ میں سکھانا ویڈیو کی فارم میں ریکارڈڈ ویڈیوز پروائیڈ کرنا کورس کی فارم میں اور investigate سیز دورنوں کا اگر آپ compare کریں تو لائف سیشن میں آپ کی اکوریسی بہتر ہوتی ہے لائیو مارکٹ کو آپ سٹیڈی کرتے ہیں اس میں ہماری تھیورٹیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں آہ اس کے علاوہ جو ہے پری مارکٹ انالیسز بھی کرتے ہیں لائیو مارکٹ میں ٹریڈ کرنا سیکھتے ہیں ٹریڈ لینا اس کو ہول کرنا اسے پرافٹ بک کرنا تو مام چیزیں آپ کو یہاں پہ سکھائی جاتی ہیں تو زیادہ تر ہمارا فوکس ہے تو وہ آپ کی سائیکلوجی امپروو کرنے پہ ہوتا ہے انشاءاللہ اگر آپ ہمارا سیشن جائن کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے ٹریڈنگ کافی حد تک جو بہتر ہو جائے گی اور میں آپ کو اتنی شورٹی لازمی دے سکتا ہوں کہ اگر آپ وہ ٹریڈنگ سیشن جائن کرتے ہیں اس کے بعد ایٹ لیسٹ آپ جو آپ لاؤس کر رہے ہیں آپ کی جو آج اکاؤنٹ واش ہو رہے ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے سو فرام لاؤس میکنگ ٹریڈر ٹو آہ ٹو اپروفٹیبل ٹریڈر تو یہ جو ایک آپ کی جرنی ہوگی ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی اور کافی حد تک آپ اپنی چیزوں کو اپروف کر سکیں گے اور آپ کو بہتری فیل ہوگی اچھا گولڈ کو اگر میں دکھاؤں آپ کو یہاں پہ دیکھئے گا پہلے ہم منت سے سٹارٹ کرتے ہیں منتلی چارٹ میں نے اپن کیا ہے گول سے سنیے گا بے شک اگر آپ کی پوزیشنل ٹریڈنگ والی سٹریٹیجی نہیں بھی کام کرتے پھر بھی پھر بھی آپ نے یہ ویڈیو میری دیکھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں منتلی انالیسز کریں گے اس کے بعد ویکلی بیسے پہ جائیں گے پھر ڈیلی کی انالیسز کریں گے پھر ایچ فور ایچ ون اور پھر جا کے میں ایم فیفٹین ایم فائیو کی بھی آپ کو دوں گا تو سٹرپ آئی سٹرپ چلیں گے اور سب سے پہلے آپ اس کے لانگ ٹرم کی جو ٹارگیٹس میں وہ دیکھ لیں اور جو ایمپارٹنڈ لیولز ہیں وہ ہم نے منتلی سے نکال لیں اچھا سب سے پہلے اگر دیکھا جائے میں اس کو کافی حد تک زوم کر دیا ہے ہم لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم لیں گے اگر کلوسنگ ویلیوز لیں ایک تو ہمارے پاس ایمپارٹنڈ لیول آ جاتا ہے اسی کی بیس پہ میں نے آپ کو ایک سگنل دیا تھا میں ابھی اگر آپ کو دکھاؤں اچھا یہاں پہ دیکھیں گا پلیز یہ اگر دیکھیں آپ تو یہ سگنل ہم نے دیا تھا ہم نے بائنگ دی تھی اور ہمارا ٹی پی تھا سکسٹی فائی سکسٹی سکس کا تھا تو یہ اسی کی بیس پہ تھا میں نے منتلی چارٹ کو انیلائز کیا ہوا تھا اور منتلی بیس پہ مجھے آئیڈیا تھا کہ مارکٹ اس کو بریک کرنے ایک دفعہ لازمی جائے گی انہیس سکسٹی فور سکسٹی فائیو کو بریک کرے گی مارکٹ اچھا آگے چلتے ہیں کلوزنگ ویلیوز سے دیکھا جائے تو ایک ہمارے پاس یہ ایمپارٹنڈ لیول سکسٹی ون سکسٹی ٹو والا اور اس کو اب تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں اراؤنڈ سکسٹی فور کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے مزید آپ کو دکھا دیلوں اراؤنڈ سکسٹی ٹری فیفٹی ہے ٹھیک ہے پھر ایک لیول ہمارے پاس یہ والا ہے اور ہم نے اس کے نیچے سے بائنگ کی تھی اراؤنڈ تھری سے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے 33 سے لے کے ہماری بائنگ 33 سے تھی اور ہمارا یہ ٹی پی تھا ٹھیک ہے ابھی فیوچر بے باز کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک لیول یہ والا آ رہا ہے لیکن ہم نے ابھی سیل وائی لیول کے ساتھ نہیں چھے اشار کرنی یہ جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لیول ہیں بٹ یہ ان کی وہ امپارٹنس نہیں ہے جو ہم نے ابھی ابھی جس سائیڈ پہ ہم نے دیکھنا ہے وہ ہمارے یہ اوپر وائی لیول ہوں گے اچھا بٹ جس میں انالیس اس کے طور پر آپ کو امپارٹنس لیول جو ہیں وہ مارک کر کے دے رہا ہوں کرنل سٹک پہ جائیں گے یہاں پہ جو ہے غور طلب بات یہ ہے سبتمبر دوہزار بیس کا یہ ایک ہائی تھا پھر یہ ہائی آجاتا ہے جی مارچ دوہزار بائیس کا پھر ایک ہائی آجاتا ہے جی مائی دوہزار تیس کا اینڈ ریسنٹلی مارکٹ نے دسمبر میں یہ جو ہائی لگایا تھا یہ لگایا تھا جی اکیس سو اٹھالیس کا تنتالیس اٹھالیس کا ابھی جو منت کی کلوزنگ ہوئی ہے یہاں پہ دیکھئے گا جنوری کے گھر ہم دیکھیں اس کی کلوزنگ یہاں پہ تھی اس کا ہائی یہاں پہ تھا پھر اگر فیبریری کی بات کی جائے تو فیب کی کلوزنگ فیب کا ہائی یہ تھا اور کلوزنگ جا کے اس کی یہاں پہ تھی ٹھیک ہے جنوری کی بات کی جائے تو جنوری کی کلوزنگ یہاں پہ یہ اس کا ہائی یہ اس کی اپننگ بھٹی یہ مارچ کی دیکھیں مارچ کا منت جیسے ہی سٹارٹ ہوا ہے تو مارکٹ نے جو ہائی لگایا ہے ہائی کی بات کرو ابھی کلوزنگ اس کی نہیں کلوزنگ ابھی چھبیس تائس دن باقی ہیں جس میں اس کے اگر ہائی کی بات کروں تو اس نے فیبریری جنوری دونوں کے جو ہائیز ہیں ان کو بریک کر کے یہ اوپر اپنا ایک ہائی لگایا دو ہزار اٹھ ہسی کا سمجھیں بات کو اچھا ابھی ہم نے ہمارے لانگ ٹارگٹ کی سائٹ پہ ہوں گے جب تک مارکٹ ابھی میں آپ کو چھوٹے ٹائم فریم پہ لے کے جاتا ہوں ابھی میں آگے ہوں جی ویکلی بیسز پہ ویک میں بھی ہم لائن چارٹ پہ جائیں گے اس کی کلوزنگ ویلیوز لیں گے دو ہزار چھتر دو ہزار چونسٹ اگر اس کی بیسز پہ ہی دکھا جائتی ہے دو ہزار اکتالیس چالیس اولہ ہی گیا تھا جہاں سے ویکلی سٹیکچر شفٹ ہو رہا ہے ویک کا سٹیکچر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے اب کینڈر سٹک پہ ہم جاتے ہیں اور ایک لیول ہم یہاں پر بھی ڈراغ کر لیتے ہیں دو ہزار اٹھ جو کہ ابھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے لیکن فیوچر میں کام آ سکتا ہے یا جو پہلے ہمارے امپارٹنٹ لیول تھا اس بیسز پہ بتا رہا ہوں ابھی ہم نے ٹریڈ کو منیج کیسے کرنا ہے اپنی اگر ہم نے سونگ ٹریڈ لینی ہے تو ہم نے کن لیول سے بائنگ کرنی ہے کہاں سے سیلنگ ہمارے پاس آئے گی اور ہم نے کس طرح اپنی سونگ ٹریڈ کو منیج کرنا ہے یہ جو لائنز میں ڈراغ کی ہوئی ریڈ کلر کی یہ ہمارے ویکلی لیولز ہیں ابھی میں ڈیلی پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو ڈیلی پہ جانے کے بعد ابھی مزید آپ کو جو چارٹ ہے وہ ایک اکسپینڈ ہو کر دیا میں نے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید کلیر لیا آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اب ہم نے کیا جس فائنڈ کرنی ہے ہم نے کن بیسز پہ جو ہے وہ اپنی ٹریڈ ایکزیکیوٹ کرنی ہے اور کہاں سے ہم سیل کر سکتے ہیں کہاں سے بائک کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مارکٹ ہائی جو لگایا ہے مارکٹ ایٹی ایٹ کا اگر یہاں پہ دیکھا جائے جی دسمبر کا اگزیکٹلی یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریزسٹنس والا ایریا تھا یا آپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جی ہمارے پاس دیکھئے سپلائی زون تھا ٹھیک ہے مارکٹ میں لاس ٹائم یہاں سے سپلائی آئی تھی ٹھیک ہے اور اگزیکٹلی مارکٹ نے اسی کا ہائی جو ہے وہ ٹیسٹ کی ہے ہم کیسے اپنی ٹریٹ ڈیسائیڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلی چیز ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنی ہے کہ کل منڈے کو اچھ فور پہ ابھی لے کے جاتا ہوں اور اچھ فور پہ مزید آپ کو چیزیں کے لیے نظر آئیں گی یہ ہم نے مارکٹ کر دیا جی یہ کونسا ایریا ہے سپلائی اگر اس کو یہاں پہ ہم لکھ دیں سپلائی زون تو غلط نہیں ہوگا بٹ یہ تب تک ہی سپلائی زون کنسیڈر ہوگا اندر اس طرح ہی ٹریٹ کر رہی ہے یہاں پہ جب تک اس کے اندر اس زون کے اندر ٹریٹ کر رہی ہے دو ہزار پچھتر سے لے کے دو ہزار اٹھاسی تک جب تک اس رینج میں مارکٹ ٹریٹ کر رہی ہے تب تک ہی ہم اس کو سپلائی زون ویلڈ سپلائی زون تو وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا دیکھنا ہے منڈے کو اگر بل فرض آپ میں مزید آپ کو چھوٹے لیول پہ لے کے جاتا ہوں اچھا ابھی میں آگے ہوں جی اچھ ون میں اور اچھ ون میں آپ کو چیزیں مزید جو ہے کلیر اور واضح نظر آئیں گی یہ اگر میں آپ کو دیکھاؤں مارکٹ نے اگزیکٹلی اس لیول کو ٹیسٹ کیا پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایک سپیننگ ٹاپ کا ٹائپ کی کینڈل بھی آ رہی ہے بٹ اس کو ایسا کنفرمیشن ہم یوز کر سکتے ہیں چیز یہ ہے کہ مارکٹ جب تک یہ اس ایریا کے اندر ہے چھتر پچھتر سے لے کے ایٹی ایٹ اور یہاں سے ہم نے جو ہے وہ بائنگ دیکھنی ہے یہ کتنی ڈالر کی رینج بن رہی ہے پچھتر سے لے کے اٹھتسی تک تقریباً تیرہ ڈالر بارہ تیرہ چودہ ڈالر کی رینج بن رہی ہے اس رینج کے اندر ہم نے بائنگ اور سیلنگ سکلپنگ کے طور پر کر سکتے ہیں یا ہم انٹرا ڈے کی طور پر کر سکتے ہیں اب ہم نے لانگ ٹریڈ جو ہے وہ کیسے منیج کرنی ہے اپنی سونگ ٹریڈ ہماری کہاں سے ایکٹیو ہوں گی اگر مارکٹ یہاں سے اگین ٹسٹ کرنے جاتی ابھی یہاں پر ہے اور تقریباً یہ ایٹی والے ایڈیا ٹسٹ کرنے والے مارکٹ اگین اگر اس لیول پر جاتی ہے دوزار اٹھاسی والے پر اور اگر اس کو بریک کر لیتی ہے اپ سائٹ پر دین پھر جو ہے وہ اس کو ہولڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس ایڈیا کو بریک کرنے کے بعد ہولڈ کرتی ہے تو ہم صرف اور صرف یہاں سے بائنگ کی طرف جائیں گے ہم نے صرف کیا چیز دیکھنی ہے بائنگ دیکھنی ہے کس لیول کے لیے اکی سو والے لیول یہ قریباً اکی سو بارہ پندرہ والے لیول ایک ایمپارٹنٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے چوبیس اور اس کے بعد جو ہائی لگایا تھا مارکٹ نے دسمبر میں سنتالیس سٹالیس سٹالیس کا اولہ وہاں تک ہم اپنی ٹریڈز کو دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے لیے ایمپارٹنٹ کیا ہے ایچ ون میں بتا رہا ہوں پہلی چیز مارکٹ جب تک اس رینج کے اندر ٹریڈ کر رہی ہے یہاں پہ ہم نے یا تو سکلپنگ کرنی ہے یا تو ہم نے انٹرا ڈی فائنڈ کرنی ہے جیسے ہی مارکٹ اس کو اپ سائٹ پہ بریک کرتی ہے اس کے بعد اگر اس ایریا کو ہولڈ کرتی ہے اپ سائٹ پہ دین ہم بائنگ کی طرف جائیں گے اکی سو والا لیول ہوگا پھر وہاں سے ہم اکی سو گیارہ بارہ اکی سو تیس چوبیس والا اٹھائیس والا لیول بھی امپارٹنٹ ہے اٹھائیس تیس والا یہ جو ایریا آ رہا ہے ہمارے پاس اور یہاں سے بھی اگر مارکٹ بریک کر جاتی ہے تو دین ہمارے پاس جو لانگ ٹرم ٹارگٹ ہوگا وہ اکی سو اٹھالیس ہوگا کیونکہ یہ دسمبر کا ہائی تھا اور مارکٹ اس کو جو ہے وہ ٹسٹ کرنے ایک دفعہ جا سکتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے مارکٹ ایک ویک میں جاتی ہے چار دن میں جاتی ہے تین دن میں جاتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اگر مارکٹ اس ایریا کو ایک دفعہ بریک کر کے اٹھائیس والے کو کیونکہ دسمبر کا بھی دیکھیں دسمبر میں بھی یہاں سے ایک سپلائی زون آیا تھا اور مارکٹ پھر اس کے بعد کانسٹنٹلی جو ہے وہ گرنا شروع ہوگی تھی اچھی خاص ہے سپلائی یہاں سے دسمبر میں بھی مارکٹ کو ملی تھی سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مارکٹ اس ایریا کو ہولڈ کر لیتی ہے تو ہم نے جسٹ یہاں پہ کیا فائنڈ کرنا ہے انٹرا ڈے یا سکلپنگ ٹھیک ہے انٹرا ڈے یا سکلپنگ ہم نے اس رینج کے اندر یہ والی جو رینج ہے اس کے اندر ہم نے یہ کرنی ہے اینڈ مارکٹ جیسے ہی بریک کرتی ہے اس کو تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ بائنگ کی طرف چلے جائیں گے یہ بائنگ کے ایریا ہے پھر یہاں سے ہم نے سیلنگ میں نہیں بیٹھنا اگر مارکٹ یہ دوہزار اٹھاسی کو بریک کر لیتی ہے تو پھر یہاں سے ہم سیلنگ کی طرف بلکل بھی نہیں دیکھیں گے ہمارا جو ایک ایریا ہوگا وہ یہ والا اکٹیو ہو جائے گا ایکیس سو سنتالیس تک یہ جو پانچ سو پپس کا دقریباً پانچ سو سے چھ سو پپس کا ایریا ہے یہ ہمارا اکٹیو ہو جائے گا اور ہم نے صرف اور صرف یہاں سے بائنگ ہی دیکھ رہی ہیں دوسری چیز جہاں تک مجھے لگ رہا ہے پہلے پہلی جو چیز ہے کہ مارکٹ ہو سکتا ہے منڈی ٹیوز جو وہ اسی رینج میں رہے یہ پچھتر سے لے کے اٹھاسی والے ایریا کے اندر رہے یہاں سے کوئی لیکوڈیٹی اٹھا سکتی ہے اور اوپر نائنٹی نائنٹی ون سے بھی لیکوڈیٹی اٹھا سکتی ہے مارکٹ اچھا اب ہم نے انٹرا ڈی ٹریٹ کو انٹرا ڈے کو کیسے منیج کرنا سکلپنگ کو کیسے کرنا ہے بائنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا بائنگ ہم نے اس طرف کرنی ہے اگر مارکٹ کو بریک کرتے تب ہم لانگ ٹرم سونگ ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں یا پوزیشنل ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں جس کو ہم ویکس کے لیے یا کچھ ڈیز کے لیے ہول کر سکتے ہیں اب ان کیس مارکٹ یا اگزیکٹی سپلائی زون اٹھا کے اس کو ڈاؤن سائیڈ پر بریک کر لیتی ہے دین ہمارے پاس یہ پاسیبیلیٹی ہوگی کہ مارکٹ اگر اس کو ہول کرتی ہے تو ہم یہاں سے سیلنگ میں ہی بیٹھیں گے پہلا ٹارگٹ ہمارا سکسٹی سکس والا ہوگا اور ہم تقریباً تقریباً اس کو کہ فورٹی سے لے کے ففٹی والا جو ایریا ہے یہاں تک ہم اپنی ٹریڈ کو جو ہول کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں اگر یہاں پہ ہم ایک فیب ریٹریسمنٹ دیکھیں اگر فیب ریٹریسمنٹ ٹول کا یوز کریں مارکٹ نے اگزیکٹی کہاں سے پامپونا شروع کیا تھا اگر یہاں سے ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں لو یہ کنسیڈر کرتے ہیں جی ہائی دوہزار بیسٹی تقریباً تقریباً ری ٹیسٹ کرنے اس ایریا میں آ سکتی ہے جو کہ بنتا ہے ستاون سے لے کے چون سٹ والا ایریا یہ کیا بن رہا ہے فیب ریٹریسمنٹ میں آپ کو ٹریڈ بھی بتاؤں گا اپنے اگزیک ٹریڈ کہاں سے لینی ہے پراپر سٹ اپ دوں گا ویڈیو کو دیکھیں یہ ہمارے پاس آراجی فیب ریٹریسمنٹ کا ایریا جہاں پہ پاسیبیلیٹی ہے کہ مارکٹ اگر اس سپلائی زون کو بریک کر لیتی ہے اگر اس سپلائی زون کو مارکٹ بریک کرتی ہے یہاں سے تو دین چانسز ہیں کہ مارکٹس ریٹریسمنٹ والے ایریا میں آئے اور پھر یہاں سے آگے ڈیسائیڈ کرے کہ مارکٹ نے آگے کدھر پامپونا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ ساری جو ڈرائنگ ہے کلیر کر لیتا ہوں پراپر آپ کو سٹ اپ دکھاتا ہوں کیسے آپ نے بائنگ کرنی ہے کیسے سیلنگ کرنی ہے اچھا یہاں پہ دیکھئے گا پلیز اس چیز کو سمجھیں مارکٹ لٹس سے یہاں پہ آتی ہے اور یہ اس کو بریک کر لیتی سپلائی زون کو ایڈیو میں نے سپلائی زون را کیا ہے پچھتر چھتر سے اس کو بریک کرتی ہے اس کے بعد چانسیں دیں گے مارکٹ اس ریٹریسمنٹ والے ایریا میں ایک دفعہ آ سکتی ہے اور یہاں سے ریٹریسمنٹ کرنے کے بعد مارکٹ اگین اوپر جائے گی اور پھر نائنٹی والے لیول کو بریک کرے یہاں سے اس طرح اور یہاں سے پھر ہماری لانگ ٹرم جو ٹریڈ ہوگی وہ تقریبا ہمیں 247 تک اپنی ٹریڈ کو ہولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر بھی بتاتا ہوں اگر مارکٹ 247 بریک کر جاتی ہے تو یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا پھر سیل کی کوئی بھی پاسیبلیٹی نہیں ہوگی مارکٹ پچیس سو کا ایریا بھی ٹیسٹ کر سکتی ہے یاد رکھی گئی لفظ میرے یہ الفاظ میں بہت ہوں ان کو نوٹ کرنے کہیں پہ اور پھر پچیس سو والے ایریا ٹیسٹ کرنا ایسے ہوگا جس طرح ریسنٹلی ہمیں یا نارمل روٹین میں مارکٹ ڈیلی کوئی جس طرح مارکٹ دو ہزار والے لیول سے لے کے دو ہزار بیس میں آنے تک ٹائم لیتی ہے نا اتنا ہی ٹائم لے گی مارکٹ 27 اگر مارکٹ بریک کر لیتی ہے اس کے اوپر کلوزنگ ہمیں ڈیلی میں ویکلی میں یا منتلی میں مل گئی تو مارکٹ ایسے ہی پچیس سو ٹیسٹ کرے گی جیسے مارکٹ ایک دن میں ہمیں سو ڈیرھ سو پپس دیتی ہے یہ الفاظ میرے یاد رکھیے گا اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ریٹریسمنٹ والا سے ریٹریسمنٹ کس بیس پہ مارکٹ یہ سپلائی زون بریک کرے پچھتر چھتر والا ریٹریس کرے کون سے ایریا کو ستاون سے لے کے پینسر چونسر والا یہ ایریا ایک دفعہ مارکٹ ریٹریس کرے اور یہاں سے اوپر چلی جائے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ایک فیئر ویلیو گیپ بھی پڑا ہوا ہے اگر اچھون میں بھی دیکھیں تو یہاں سے لے کے تقریبا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں تک فیئر ویلیو گیپ بھی آ رہا ہے سو یہ چانس ایک بند بن سکتا ہے کہ مارکٹ اس ایریا میں آئے اور یہاں سے مارکٹ جو ہے وہ اوپر جائے اگر ہمیں یہاں پہ مارکٹ ملتی ہے یہاں سے ہم لانگ پوزیشن اپن کریں تقریبا چونسر سے سٹاپ لوس ہمارا ہوگا جی دوز اچزار سونگ ٹریٹ کا بتا رہا ہوں شارٹ ٹریٹ کا نہیں بتا رہا تقریبا یہ ہم ستاون سے لے کے چونسر سے ہم یہاں سے اپنی سونگ ٹریٹ اوپن کریں گے ٹارگٹ جو ہوں گے ہمارے وہ یہ والے ہوں گے تقریبا ہم نے اکیس سو سنتالیس ستالیس اپنے ٹریٹ کو ہولڈ کرنا ہے اور یہ وہ ٹریڈ ہے جو آپ کی چلتی رہے گی اس کو آپ نے آہ لانگ ٹرم کے لئے ہولڈ کرنا ہے سٹاپ لوس آپ نے کیا رکھنا ہے جی؟ فورٹی فور تقریبا اب یہ رکھ سکتے ہیں یا تھوڑا سا مزید سیف اگر کھیلنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ سنتیس بھی بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے جو بائنگ زون ہوگا دوہزار ستاون سے لے کے دوہزار پینٹسٹ ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا بائنگ زون ہوگا سٹاپ لوس جو ہوگا ہمارا وہ تقریباً یہ فورٹی فور کے نیچے ہم نے رکھنا ہے ہمارے یہ والی ٹی پیز ہوں گی لانگ ٹریڈ کا بتا رہا ہوں ابھی میں آپ کو انٹرہ ڈے کا بتانے جا رہا ہوں ابھی میں آپ کو انٹرہ ڈے والی ٹریڈ بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے کل لینی ہے منڈے کو ٹھیک ہے؟ انٹرہ ڈے کے سیٹ آپ آپ نے اسے بنانا ہے اگر مارکٹ آپ کو یہاں سے ایسے اگین اس لیول پہ جاتی ہے ستاسی اٹھاسی پچاسی پہ یہاں سے لے کے پچاسی سے لے کے اٹھاسی بڑے ایریاں میں اگر مارکٹ جاتی ہے تو یہاں سے ہم لوگ جب سیلنگ کریں گے ہمارے اس طرح یہاں تک ٹی پیز ہوں گے انٹ کیسے ہم نے سیل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے ہم شارٹ پوزیشن پن کریں گے ایٹی فائیو سے لے کے ایٹی ایٹ والا ایریا سٹاپ لوس ہمارا پراپر ہوگا جی نائنٹی ون کا ٹھیک ہے نائنٹی ون کا تقریبا سٹاپ لوس رکھیں گے ایٹی فائیو سے لے کے ایٹی ایٹ سے ہم سیلنگ کریں گے اور ہمارے ٹی پیز جو ہوں گے وہ تقریبا نائنٹی ٹو تھاوزن سیونٹی فائیو تک اور یہ ریس کے ریوارڈ بن رہا ہے جو ٹو ریشو ون ریشو ٹو پینڈ ون نائنٹ اور مزید بھی اگر اس کو آپ کرتے ہیں تو تقریبا تقریبا یہاں تک ستہ تک دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ اپنے ٹریڈ کو ہولڈ کر سکتے ہیں تقریبا لیکن اس کی ریزن کیا ہے ریزن سن لیں اس کے بیچے آپ نے لوجک بھی دیکھنا ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے ٹریڈ لے لی اور یہاں پہ مارکٹ جیسے جاتی ہے آپ نے ٹریڈ لے لی سٹرکچر شفٹ کا ویٹ کرنا یہاں پہ کس کا سٹرکچر شفٹ کا چینج اپ کرکٹر کا اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے مارکٹ جیسے یہاں سے سٹرکچر شفٹ کریں اس ایڑیا سے ٹھیک ہے مارکٹ آپ کے ساتھ ایک اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح کا سکیم کر سکتی ہے یا فراڈ کر سکتی ہے مارکٹ کچھ اس طرح کا آپ کے ساتھ بھیہیو کر سکتی ہے سٹرکچر شفٹ کرنے کے بعد مارکٹ تھوڑا سا اوپر جائے گی آپ کو یہاں پہ آپ کا مائن ڈائیوٹ کرنے کے لیے مائن ڈائیوٹ کرنے کے بعد مارکٹ جو اس طرح سے یہاں سے سیل جا سکتی ہے ہمارے جو ٹی پیز ہوں گے وہ یہاں پہ دیکھیں ایٹی ٹو سیونٹی نائن سیونٹی سکس مائن ڈ مارکٹ اگر اس کو بریک کر لیتی ہے تو بھی ہم سیونٹی ٹو اور سیونٹی تک بھی اپنی ٹریڈ کو ہولڈ کر سکتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو انٹرادی ٹریڈ اس کا لوجک سمجھیں اس کی پیچھے جو دو کنڈیشنز ہیں وہ دیکھ لیں دو سے تین کنڈیشنز ہیں پہلی چیز مارکٹ اس ایریا میں جائے پچاسٹی سے اٹھاسٹی دوسری چیز ایچ ون یا اچ فور کی کلوزنگ نوے سے نیچے ہونی چاہیے نائنٹی سے نیچے ایچ فور یا اچ ون کی کلوزنگ ہونی چاہیے تیسری کنڈیشن سٹرکچر شفٹ جیسے یہاں کس ٹائم فریم پہ آپ نے سٹرکچر شفٹ دیکھنا ہے ایم فائف یا ایم فیفٹین پہ ایم فیفٹین یا ایم فائف پہ آپ نے یہاں پہ سٹرکچر شفٹ دیکھنا ہے اور سٹرکچر شفٹ جیسے ہی آپ کو ملے یہاں سے آپ نے سیلنگ کرنی ہے اور یہ جو ایریا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچاسٹی سے اٹھاسٹی سیلنگ کرنی ہے نائنٹی ون کا پراپر اصل لگانا ہے اور یہ ہمارے ٹی پیز ہوں گے اور اس طرح سے ہم نے انٹرادیٹ ریٹ کو کل کے دن کے لئے منیج کرنا ہے سو آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی ہمارا سیل ایریا اکٹیو ہو رہا ہے کہاں سے ہمارا بائنگ ایریا اکٹیو ہو رہا ہے ڈیلی کی بیسز پہ بھی لیوز دکھائیں اچ فور اچ ون کی بیسز پہ آپ کے ساتھ لیوز شیئر کی ہیں آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اور کل کی ٹریٹ کو آپ جو میری امپارٹنٹ لیوز امپارٹنٹ زونز بتائیں ان کی اکارڈنگ منیج کریں گے کس ایریا میں آپ نے سیلنگ کرنی ہے لانگ ٹرم کے لیے کہاں سے آپ نے لانگ ٹرم بائنگ کرنی ہے اور کون سا ایریا سکلپنگ کے لیے کون سا ایریا انٹرا ٹریٹ کے لیے آئی ہوب آپ میری بات اوپر عمل کریں گے اور اپنی ٹریٹ کو اچھے سے منیج کریں گے منی منیجمنٹ کو لازمی فالو کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ ماری فری کمیونٹی جائن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لنک ڈسکرپشن سے لے سکتے ہیں اللہ حافظ